بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ابتداء کرتے ہیں آپ کی ابتدائی زندگی سے آپ کا اور میرا عبائی زدہ سبورتہ پہلے رہا بعد میں وہ فشاب اور بادی سون سکیسر تو آپ نے ابتدائی تعلیم اور زندگی کا ابتدائی ساکیسر بزارا وہاں بات یوں ہے جو کہ بادی سون سکیسر پرانے زمانے میں کوئی بائیس گاؤں تھے اب کچھ زیادہ ہو گئے ہیں تو ان میں ایک گاؤں ہے کھبے کی صحیح مرکل سنٹرل پلیس ہے اور اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ تو وہاں میں پیدا ہوا میرے والد صاحب جو ہیں وہ حافظ قرآن بھی تھے اور خود حل چلانے والے کاشتکار بھی تھے صحیح تو وہ حل بھی چلاتے تھے اور لوگوں کو قرآن کریم بھی پڑھا دیتے تھے تو مجھے بھی انہوں نے قرآن کریم پڑھانا شروع کیا تھا تو بعد میں کچھ حالات بدلے وہ شہید ہو گئے اور میں پھر ایسی رہ گیا میری میرے خیالے کوئی نو سال سے زیادہ نہیں تھی جو میرے والد صاحب شہید ہو گئے اس کے بعد پھر میں کچھ عرصہ ایسی رہا مجھے والدہ کہتی رہی کہ آپ قرآن حفظ کریں تیرے والد کی خواہش سے تو میں نے کہا نہیں میں نے یہ جو ہمارے مولوی ہیں گاؤں کے ان سے میں نے حفظ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا حافظ صاحب والد صاحب چلے گئے ہیں دنیا سے اب میں دیکھوں گا اللہ تعالیٰ کو جنسی رہا میں نراض ہوتی تھا کہ نہیں تیرے باپ کی خواہشتی میں نے کہا دیکھا جائے گا بہرحال ایسے ہوا کہ حالات جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے دیاتی خاص طور پر اس میں ایک یتیم بچہ جس کا نہ سگا چچا ہے نہ سگا مامو ہے کوئی بھی نہیں ہے جو سارا دے سکے تو اس کی جو بیوہ ماں ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ سلوک ہو سکتا ہے تو ہماری کوئی زمین اتنی نہیں تھی جس کو بیٹھ کر کے ہم والدہ صاحبہ جو ہے تو ہمارے جو تینہ نانا وہ دو بھائی تھے تو ان کی جو زمین تھی وہ میری والدہ کی دو بہنیں تھی ان کو بھی نہیں ملی اور میری والدہ کو بھی نہیں ملی لیکن وہ جو دو بڑی بہنیں تھی ان کی شادیوں ہو گئیں ان کی چچا کے بیٹوں کے ساتھ تو انگریز کے زمانے سے بلکہ پہلے سے ہی درس صاحب اس وقت تو کوئی پرائمری سکول یا کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا گاہ میں پرائمری سکول تو تھا لوئر میڈل سکول تھا اچھا اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں انگریز نے بنایا تھا اچھا لیکن میں سکول میں نہیں جا سکتا تھا ظاہر ہے آپ جان سکتے ہیں جیسے میرے اخراجات کچھ بھی نہیں تھے کتابیں کپڑے اور کھانا پینا لیکن اس کے لئے بھی کچھ نہیں تھا تو پھر کیسے تاریمی سلسلہ بس پھر اس کے بعد میں نے کچھ دکے کھائے جن کی تفصیل بیان کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور میں شاید تھک جاؤں اچھا لیکن ایسے ہوا کہ میری والدہ صاحبہ جو تھی انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو چچا ذات بیٹھے تھے اور اپنی سگی بینیں ان کی بیویاں بن گئی تھی انہیں بہاولپور کے علاقے میں خان پور ایک جگہ ہے وہاں مربع بھی ملا ہوگا تھا اچھا تو وہ بھی ہمارے جو دو نانا تھے ان کو ملا تھا لیکن وہ بھی وہی لے گئے تو میری والدہ بھی جاری چاہتی تھی کہ مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے ٹھیک ہے تو یہ وہاں مجھے لے گئی اچھا میں بھی ان کے ساتھ وہاں گیا بہاولپور چلے گئے بہاولپور چلے گئے تو وہاں پر مرک صاحب سچی بات یہ ہے کہ بعض حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دیتے ہیں صحیح وہاں مجھے پتہ چلا میری ماں اور میری خالائیں جو ہیں وہ آپس میں ذکر کر رہی تھی کہ یہ جو ساتھ والا گھر ہے اس میں ایک خاتون جو ہے وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے اچھا حافظہ بھی ہے اور قاریہ بھی ہے تو وہاں سے آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا تو ایسے ہوا کہ میں چلا گیا میں چلا گیا اس گھر اچھا کہ جہاں وہ خاتون پڑھا رہی تھی ٹھیک ہے صاحبہ خاتون ان کا نام تھا اچھا لیکن ان کو لوگ باجی صاحب بھی کہتے تھے ٹھیک ہے تو میں جا کے کھڑا ہو گیا میں نے کہیے میرے مہاں نے مجھے پڑھایا تھا کہ نے پڑھ اور جب میری مہاں کو پتہ رہ گا تو بڑی خوش ہوئی تو آئی اس کے پاس صاحبی کے پاس کہ یہ تو اچھا ہو گیا کہنے آپ یہ پڑھے گا ٹھیک ہے تو قرآن حکیم کی تعلیم سے آپ کا آغاز ہوا آپ نے ابتدائی طور پر پرانے حکیم پڑھا یہاں سرگودہ میں ایک مرحل پندرہ ملاق اب کہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ ایک شمالی علاقے میں باغات تھے سکھوں کے ٹھیک ہے تو ان میں سے ایک باغ جو ہے اس میں سکھوں کا یتیم خانہ تھا تو وہ ایک مولانا صاحب تھے انہوں نے اس کو الارٹ کرا کے ایک دینی درسگاہ وہاں بنا لی تھی تو اس میں ایک بزرگ جو حفظ قرآن کے ذمہ دار تھے ان کا نام تھا قاری محمد قاسم پانی پتی اللہ تعالیٰ قریق الرحمت کریا میرے استاذ ہیں تو ان سے میں نے قرآن کریم حفظ کیا اور یہ ایک واقعہ ہے ایسا واقعہ ہے کہ جو ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے سرگودہ سے ایک اخبار نکلتا ندائی آوان اچھا ایک حکیم علی ممندیل بھی نکالتے تھے تو میں جب حفظ کیا میں نے تو تقریباً سولہ مہینے میں پورا قرآن کریم میں نے حفظ کر کے سنا دیا تھا تو کاری صاحب بھی بڑے خوش ہوئے اور لوگ جو ہے حیران ہوئے تو اس اخبار میں خبر چپی کہ جی ایک غوان قوم کا غریب یتیم بچہ اس نے سولہ مہینے میں پورا قرآن حفظ کر دیا تو یہ پھر سلسلہ بن گیا تو باقعدہ تعلیم پھر آپ اس کے بعد باقعدہ بھی میں کہی نہیں میں نے نہیں پھڑی میٹرک ام جان پھر آپ نے میٹرک ام جان میں نے پرائیویٹ کیا اچھا تو اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے کہہ دینا چاہیے اور آپ بھی سن لیں کہ میں نے کوئی سات مہینے جیل میں نظربندی کی قید بھی گزاری ہے تحریک ختم نبوت کے ایک رضاکار کی حیثیت سے تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اس وقت میری عمر جو ہے تقریباً تیرہ چودہ سال ہو گئی اچھا تو آپ یہ بچے کو گرفتار کر لیا گیا جی جب نہیں بچے کو نہیں انہوں نے گرفتار کیا خوشاب میں اور سرگودہ کی جامعہ مسجد میں تقریر کرنے کے لیے جب سارے مولوی پکڑے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک چھوڑ ہے جو انہوں سے حفظ کیتا ہے تو وہ بڑے یہ نقل اتارتا ہے عطاول اللہ شاہ بخاری دی اور دے الفاظ دکس اب آپ سے گفتگو جاری رہے گی ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ سے گفتگو دکس اب آپ لاہور کا بتشریف لائے ہو کیسے زندگی کا آغاز یہاں پہ ہوا سچی بات یہ ہے جی کہ لاہور میں نے میرے یہ خیال ہے کہ انیس سو پچپن چھپن میں دیکھا ہے آپ یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ آیا اور وہ اس طرح آیا کہ میرے ایک رشتہ دار تھے وہ پہلے تھے مگلی سے آر آر کے ممبر رہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ میاں افتخار الدین ایک ہوتے تھے انہوں نے ازاد پاکستان پارٹی بنائی تھی تو اس کے بھی ممبر سے وہ ان کے پاس آبا آکے ٹھہرے اور پھر میٹرک گریجوشن بغیرہ یہاں پہ وہ مجھے ساتھ لے آئے اور مجھے کہا کہ تو بھی اس کا صبحی کانسلر بن جاؤ تو میں نے کہا یار میں نہیں سیاست میں آنا چاہتا کہ نہیں آپ اچھی تقریر کر لیتے ہیں یہ موقع ہوگا اور یہ ہو میں نے کہا اچھا تو یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے لاور دیکھا اس وقت آپ اور یہ جو ہے نا ہے یہ جو ہے لکشمی چوک ہے نا اب ایبٹ روڈ جہاں سے شروع ہوا رہی ہے تو یہاں پر ایک کھری کورٹی تھی تو وہ میاں افتخار الدین صاحب نے اپنی پارٹی کے لیے دفتر بنایا تو یہاں پہلی دمہ میں آیا اس کے بعد پھر دوسری بار جو ہے جب میں نے احمی عربی کرنے کا ارادہ کیا نہیں ڈاک سب آپ نے گریڈویشن پھر پرائیویٹ کی ہاں میٹرک کا امتحان میں نے پرائیویٹ دیا اچھا اس کے بعد پھر میرے جو جتنے لوگ تھے نا گاؤں کے بھی اور خشاب کے بھی اور تو وہ سب بھی کہتے کہ پترہ تو نے یہ میٹرک کا تو پرائیویٹ دے لیا ہے آگے پرائیویٹ کوئی نہیں ہوتا اچھا تو میں نے کہا اچھا کوئی صورت تو ایک ماسل صاحب جو ہے وہ بڑے مہربان تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک صورت ہو سکتی ہے تو اس طرح کر کے یا تو کسی سکول میں آنٹرین ٹیچر لگ جا اچھا اور یا فوج میں کلرک بڑھتی ہو جا تو ان دو کو اجازت مرتی ہے پرائیویٹ آگے پڑھنے کی ٹھیک ہے میں نے کہا بھئی آرمی میں تو میں نے نہیں جانا اور وہ بھی کلرک بن کر کے تو سکول میں جو ہے وہ ممکن خیر پھر کوشش کی چونکہ میں میٹرک تھا تو اس زمانے میں آدمی ملتے نہیں تھے تو ایک میڈل سکول میں مجھے انگلیش پڑھانے کے لیے پہلی چھٹی سٹھتی جماعت پھر میں نے وہاں جاتے ہی میں نے ایف اے کی تیاری شروع کر دی ہوئی تھی اور اس کے ناتے میں ایف اے کر لیا میں نے تو پھر میں نے مجھے جو ہے وہ ایک ہائی سکول میں جگہ مل گئی ٹھیک ہے تو آگے پھر بی اے بھی میں نے اور ایم اے بھی میں نے انگلیش ماسٹر ڈسٹرک کونسل راولپنڈی کے سکولوں میں پڑھا کر کے کیا انیسو ایک سٹھ میں میں نے ایم اے عربی کا امتحان دیا پرائیویٹ ٹھیک ہے جس دن میں ریزلٹ نکلا اچھا ڈاکٹر سید دولہ سے میرا رابطہ ہو گیا تھا وہ بڑی اس کا پسیب انظر ہے سید صاحب بہت بڑے مہربان قسم کے آدمی تھے تو یہاں آتی تھے اپنے ایفٹر باد تو پہلی جاب آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں جیہاں وہ پھر سید صاحب جو ہے نا وہ ان سے چونکہ تھی میری ملققات تو ان سے میں کہتا تھا کہ جی میں نے آپ کے پاس آنا ہے کیونکہ میں نے پرائیویٹ ایم اے تو انتحان دیا ہوا ہے آپ میں پی ایش دی کرنے کہ میرے پاس آجانا ٹھیک ہے تو میں نے خط لکھا سید صاحب فوراں کہ میں ایم اے کر چکا ہوں سید صاحب نے مجھے خط لکھا وہ خط اب تک میرے پاس آئے محفوظ ہے اور میں یہ چاہتا تھا کہ سید صاحب کا یہ خط جو ہے کسی اچھے مجموعے میں چھپ جانا چاہیے تو اس خط میں سید صاحب نے مجھے لاہور بلوایا تو اس کے بعد آپ نے پنجاب یونیورسٹی کو جائن کر لیا تو بہرحال پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس میں میں جب آیا تو سید صاحب کے کہنے پر میں نے اسلامیات میں داخلہ لے لیا بہرحال آپ نے اس کے دوران میں وہ جو عرب کلٹر سنٹر تھا یہاں ایمپریس روڈ پر ریڈیو پاکستان کے اپوزٹ ان لوگوں سے میرے رواب دتا ہو گئے اچھا وہ جب صدرنا سے یہاں تشریف لائے اس وقت وہ بنایا گیا تھا سنٹر کھولا تھا تو اب اس میں جو ایمہ جاتا تھا اور ان کے جو اخبارات آتے تھے ویکلی آتے تھے کتاب بہترین قسم کی تازہ چلی تو ان سے مصریوں سے جب میری بات چیت ہوئی داخل صدر اسی دور میں میرے خالے ریڈیو کائرہ سے اردو سروسٹ کا آغاز بھی ہوا اچھا یہ اب میرے جو مجھے یہ لوگ جو میرے عربی پر تاجب کرتے ہیں وہ ایسے ظالم ہیں کہ انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہتے ہیں ابو جی یہ جو عرب سے نہیں پڑا کسی عرب سے استاد سے عرب یونیورسٹری میں نہیں پڑا کسی عرب ملک میں نہیں عربی کیسے آگئی تمہیں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ تجھے عربی کیسے آئی میں نے جب پڑھانا شروع کیا تھا انگلیش ٹیچر کی حصیت سے تو میں نے ایک ٹیپ خریدی تھی وہ جو نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے پرانے ایک مل گئی سستی تو وہ پھر میں نے یہ کہا کہ یہ قاہرہ ریڈیو اور اس کا بی بی سی کا عربی پرگرام اور ریاض ریڈیو اور پھر یہ جو یہودین ہیں ان کا جو تل عبیب کا ریڈیو تھا اس پر بڑے خوبصورت قسم کی تقریریں آتی تھی عرب سکولرز کی تو وہ میں نے ٹیپ کر لیتا تھا سنتا بھی تھا ٹیپ بھی کر لیتا تھا ان کو پھر میں یاد کرتا تھا اس کا مطلب ہے اس سے آپ کو اپنا عربی لبو لہجہ بیتر کرنے میں مل گئی وہ تقریریں یاد کر لینی ان کو پھر دورانا اور انہی کا تلفز جو ہے اس کے انداز میں تو اس طریقے سے جو ہے اس میں مجھے چھیک سال لگ گئے مہا چھے سال تو اورینٹل کارچ میں بھی آپ کو اچھے پھر جب سید صاحب کباز میں آ گیا اور یہاں سنٹر سے تو میری پہلی اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی تین جگہ ون یونٹ سا میں نے اپلائی کیا ہوا تھا اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اور عربی کے لیکچرشپ کے لیے تو عربی کے لیکچرشپ کے لیے میں نے کیا تھا کہ یہ جو سرحد کا علاقہ ہے پشاور ڈویین اس وقت ہوتا ہے اس وقت ڈویین ہوتا تھا ڈائریکٹریٹ نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر ایک جو ہے وہ کراچی اور دوسرا کوئٹہ تو میری دان دو جگہ سے اپوائنٹمنٹ آ گئی ٹھیک ہے ایک ہی دن تو بہرحال میں نے پھر جو آتا تھا میں تو عربی میں نے بولنا شروع کی مصریوں کے ساتھ تو وہ جو تھا نا ڈاکٹر ابو نجاہ جو ڈائریکٹر تھا اس کا کلکر سنٹر کا اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ نے اپلائی کیا ہوگا ہے لیکچرشپ کے لیے تو کیا تنخواہ ہوتی ہے میں نے کہا کہ گی مومنٹ کالڈیو میں اڑھائی سو ملتے ہیں میں نے کہا اچھا اچھا وہ جناب جس دن میں نے امتحان دےنا تھا بھی فائنل صحیح تو جس دن میری اپائنٹمنٹ ہوئی نے اب تو میں جانے لگا تو اس نے مجھے بلایا کہ کہنے لگے ہمارے پاس ایک جگہ ہے ہمارا رسالہ جو ہے وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں آپ نے اس کو ایڈٹ بھی کیا ہے تقریباً چھ سات مہینے انگلش اردو اور عربی اچھا انشرت الثقافیہ کے نام سے اس کی فائلیں ہوں گی میرے پاس بھی فائل ہے پوری تو خیر میں نے کہا جی نہیں بس کہنے لگے نہیں اگر آپ ہمارے پاس رہیں تو ہم آپ کو ساڑھے تین سو دینے کے لیے تیار ہیں ایک اچھی آفت ہے میں سمجھ گیا کہ مصری جڑا ہے میں نے کہا نہیں میں نے تو ایک پیسہ بھی اگر مل جائے تو نہیں کروں گا میں میں تو گورنمنٹ سرویس میں جاؤں گا تو خیر کرنے اچھا آپ کی مرضی تو بھارا اس طریقے سے پھر میں گورنمنٹ باہولپور جو ہے کالج میں ایسی کالج کہتے تھے اس وقت اس میں اسلامیات کا لیکشنر کی ایسیت سے اپائنٹمنٹ ہو گئی اربی کے اپائنٹمنٹ وہاں ہو گئی تو میں نے کہا یار میں نے ایک تو اربی ایٹاپٹ کرنی ہے تو دوسرا یہ ہے کہ بلوچہ ناڑ جی رکھ آپ کو جائے تو میرا جب کلاس فیلوز ہی جعفر سے سید جعفر یہاں سیکرٹری بھی رہا ہے ایڈوکیشن کا تو اس نے مجھے کہا کبھی نہ جاؤ اس سے تنو بلوچہ نے تنو کہا نہیں پانا اچھا ایک دوسرا ہے کہ ایوان یونٹ ٹوٹنے آلا ہے لوگ دو تاروے کر لے گئے تو ہون جو ہے آپ نے جو ہے پنجاب آپ کو آنا پڑے گا نہ پنجاب لے گا اور نہ وہ دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ادھر ہی تو میرے بہتر پر اسلامیات کے لیکچر کے حصیت جائیں گے ڈاک ساب کی زنگی کا سفر ناظرین محترم اسی طرح آپ کے سامنے بیان ہوتا رہے گا وقفہ چاہتا ہوں تھوڑے دیر کے لیے ویلکم بیک ناظرین ڈاک ساب سے ڈاک ساب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تک آپ کی کتنے کتابیں پبلش ہو چکی ہیں اردو میں اور عربی میں یہ تقریباً آپ اڑائی سو تین سو کے درمیان ہائی تین سو کتابیں عربی میں اور اردو عربی اور اردو میں تو اردو میں آپ نے زیادت اور کتابیں جو آپ کی ہیں وہ سیرت نبی سے متعلق ہیں میں نے لکھی ہیں اردو میں تو یہ نہیں کہ ترجمہ کی ہیں مختلف جگہ سے نہیں میں نے لکھی ہیں کوئی تقریباً بیس اکیس کتابیں اور آپ کے بے شمار مکالہ جات ہیں یہ کتاب شاہ حبشاہ خدرت نبی میں نے یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے اس کا ایک پہلو لے کر کے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے مثال کے طور پر یہ جو حبشاہ خدمت نبی میں یہ حجرت حبشاہ تو آپ سنتے رہتے ہیں صحیح ایک کتاب آپ نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدے مہترم کے والدے سے بھی والدہ کے بارے میں جو والدہ پر میں نے لکھی ہے وہ میں وہاں فیصل آباد یونیسٹی میں جب پڑھاتا تھا تو ایک دن ایسی بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے جو ریکٹر تھے وہ جنرل تھا میاں والی کا عبدالخفور نام تھا تو وہ اور پھر وہ جو میاں حنیف مالک ہے صحیح وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے کے کہ یار حضرت آمنہ جو ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مہتر اس پر کبھی کسی نے کچھ نہیں لکھا ٹھیک تو وہ جنرل صاحب کہنے کے ڈاٹھ صاحب لکھ سکتے ٹھیک ہے میاں حنیف نے کہا ہاں جی لکھ تو سکتے صحیح تو میں نے کہا میں نے مجھے کی لکھ سکتا ہوں تو وہ کہنے لکھے کتنے عرصے میں میں نے کہا جی میں حضرت آمنہ کے بارے میں آپ کو ایک کتاب لکھ کر کے دے سکتا ہوں کہ جو کئی ساٹھ ستر صفح کی ہو سکتی ہے اور وہ میں آپ یوں سمجھیں کہ ویڈن فارٹی ٹو ففٹی ڈیز اور ان کتابوں کے لابا آپ نے آپ ہجویری چیئرز پنجاب انیورسٹی کے بھی یہ تو باد کی بات ہے نا سربراہ رہے تو آپ نے اولیاء کے بارے میں صوفیاء کے بارے میں بھی سات کتابیں لکھی ہیں صرف حضرت داتا صاحب میں نے پر کوئی سات کتابیں لکھی ہیں اچھا تو ان میں پہلی کتاب جو ہے داتا پیش اپنی نگری میں یہ کوئی پانچ سو صفحے کی کتاب ہے بلکل صحیح اچھا ایک ڈاک ساب جب اسلامی سربراہ کنفرنس انیس سو چوہتر میں پاکستان میں ہوئی اور لاہور میں تو مختلف سربراہان تشریف لائے خاص طور پر کذافی صاحب کے حوالے سے مجھے پتہ ہے کہ آپ نے نیایت اہم خدمات سر انجام دید میں اس بارے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ جو تقریر انہوں نے کذافی سٹیڈیم میں کی اور اس کے لیے بطور مترجم آپ کو بڑایا گیا اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں یہ ایسے ہے کہ اس تقریر کا ترجمہ کروانے کے لیے مجھے اس کے ہونے سے تین گھنٹے پہلے تک پتہ ہی نہیں تھا اچھا میں پی ٹی وی ٹیلی وین جو ہے اس پر ہمارا ایک نیوز بلٹن نکلتا تھا ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا آٹھ بجے اور بارہ بجے عربی میں عربی میں عربوں کے لیے ٹھیک ہے عرب میں مانتے ہیں اچھا ان دن ہو چونکہ سرباہ بلان فنس بھی ہو رہی کی تو عرب لیڈرز جو ہیں ان کی خاطر ٹھیک ہے تو وہ میری نگرانی میں میں اس کی عربی درست کرتا تھا ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاتون مصر سے اور ایک نوجوان جو ہے وہ شام سے دبشق سے اچھا تو ان کی اصلاح کرنی کہ آپ اس لفظ کو یوں کریں گے ہی کریں ٹھیک ہے تو جس دن وہ تقریر تھی نا کذافی کی اُس دن صبح جب مجھے ٹیلوین والے لے آتے تھے تو جب میں نکلا تو جگہ جگہ قد آدم کذافی صاحب کی فوٹو اچھا لکھا تھا کہ آج تقریر فرما رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے خیال آیا کہ یہ کون آدمی ہوگا جو کذافی کی تقریر کا ترجمہ کر سکے گا وہ تو اتنا بڑا خطیب ہے صحیح کذافی بہت اچھے مقرر تھے مجھے تو کسی نے ملائے میں نے کہا چلو اچھا ہے کوئی اچھا آدمی لیکن کون خوشکسمت آدمی ہے تو خیر بارہ بجے والا بولٹر ہم ٹیلی کاسٹ کر کے ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا میں نے کہا جی پنجاب نصری کہتے کوئی پروفیسر ہے اوڈا ہے نہ ہے کہ نے جی ہے بیٹھا ہے تو اردو میں تو میں نے کہا جی میں استاد مہاربی کا آپ کیسے آئیم جی مجھے خر صاحب نے مجھے میں نے کہا کیا ہوا خر صاحب بہت گھبرائے ہوئیں جی میں نے کہا بھئی مہرم پاس گھبران کی گولیں چونے نہیں ہیں میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں میں تو دوسرا ڈاکٹر ہوں سکولرز جو ہوتے ہیں تو کرنے جی صرف وہ یہ ہے کہ تقریر ہو رہی ہے تو اس کا ترجمہ کرنا ہے تو آپ یقین کریں جب آپ قضافی سٹیڈیم آپ پھولایا گیا جا تو جب سٹیڈیم میں پہنچے ہم تو حنیف رامی صاحب دوست تھے میرے پہلے تو وہ ڈامینیٹ ہو چکے تھے چیف منسٹر نیکسٹ خر کے بعد تو خر صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے تو حنیف رامی صاحب بہت خوش ہوئے مجھے دیکھ کر کے کہ حنیف صاحب یہ قومی کام تھا اس کے لئے آپ جیسے آدمی فٹ ہے وہ میں نے کہا میرے بھائی میرے جیسے فٹ نہیں ہے تقضافی جو ہے اتنا بڑا خطیب ہے کہ اگر وہ شروع ہو گیا نا تو وہ چھانگا مانگا سے پہلے پہلے اس میں نہیں رکے گا نہیں تو ایسے کرو کہ اس کو یہ کہلواؤ کسی طریقے سے کہ وہ چھے چھے ساتھ ساتھ جملے بولنے کے بعد ایستا ایستا کہلنے کی کہ ہم کیسے کریں میں نے کہا آپ پرائیم منسٹر سے کہیں اور وہ انہیں کنویئے کر دیں ہمارا انٹرپیٹر یہ چاہتا ہے کسی کی حمد نہیں ہوئی کہ وٹو سے بات کریں تو خیر وہ مجھے لے گئے میں جب وہاں پہنچا تو ہر آدمی مجھے پچھتا اچھا جی آپ ترجمہ کریں گے میں نے کہا یہ پتہ نہیں تو وہ جب وٹو صاحب شروع ہوئے کہ پریزیڈنٹ محمد الگبدافی ٹوڈے is in his own stadium تو خار صاحب پیچھے کھڑے ہوئے تھے اچھا اس stadium کا نام پہلے لاور stadium تھا اسی دن اس کو قضافی stadium کا نام دیا ٹھیک ہے وٹو نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا تو بہرحال مجھے انہوں نے جب مکھر صاحب نے کہا کہ یہ جو وٹو صاحب کہہ رہے ہیں انگریزی میں آپ ان کے قضافی صاحب کے کانوں میں عربی میں آپ بتاتے جائیں اور اس صاحب ساتھ جو کرسی پڑھی ہے اس پر آپ سٹیج بر جا کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے میں بیٹھ گیا تو میں نے سمجھانے شروع کر دیا تو جب وہ تقریر وٹو صاحب کی گفتگو ختم ہوئی انہوں نے قضافی کو بلایا تو وہ اٹھتے اٹھتے مجھ سے پوچھتا کہ آپ میرا ترجمہ کریں گے میں نے کہا جی ریٹھی تو میری یہ ہے کیسے کرتے ہیں میں نے کہا جی میری تو خواہش یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوں پانچ پانچ چھے چھے تو میں کرتا جاؤں کہہ لیں کہ میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی مجھے انٹرپریٹر چاہیے انہوں نے اپریشیٹ کیا آپ کی اس نام کو اور پھر آپ نے بینی اسی طرح کیا تو خیر وہ جب ختم ہوئی تقریر تو میں نے ان کو عالوڑا یہ جملے کہے عربی میں سٹیئی سے اتر چکے تھے تو وہ واپس آئے قضافی صاحب مجھے گلے لگایا پوٹو صاحب آگے نکل گئے تھے انہوں نے پیچھے مر کر کے دیکھا کہ بھئی ایک باہر کی ملکہ صدر ہے وہ ہمارے سکولر کی اتنی قدر کر رہا ہے تو پھر واپس آگئے اور بڑے زوردار زبان میں اونچے الفاظ میں ویل ڈن پروفیسر ویل ڈن اور مصافہ کیا تھب کی دیکھا تو خیر وہ بات ختم ہو گئی تو تو بعد میں آپ کو صدر قضافی نے کچھ گفٹ سے بھی بھیجے تھے جہاں بھیجے تھے بس کچھ چیزیں تھی غالباً کالین تھے ان میں کالین تھے اور اس کے اپنی کتاب تھی الکتاب الاخضر سبز کتاب اچھا کانفرنسوں کے سلسلے میں مراکش رباط بھی جاتے رہے ہیں تو وہاں کیسی سٹیشن ہاں نہیں میں نے بہت سی کانفرنسز اٹنڈ کی ہیں الجزائر میں مراکش میں ٹین ایس میں تو مراکش میں دو تین اس قسم کی کانفرنسز مجھے پتا چاہا تھا کہ شاہ حسن نے آپ کو لندن بھی بھیجائے شاہ حسن بڑے واضح و قادمی تھی تو وہ تلاش میں رہتے تھے کہ جو اچھی عربی اور اچھے سکولر جو ہیں ان کو بلواؤ تو انہوں نے کوئی مرا خیال ہے دس دن کا سیمینار رکھا تو اس میں پاکستان سے مجھے بلویا گیا تو پھر یہ کیا کہ ہر سکولر جو ہے اس کو یہ میسیج بھیجا گیا کہ آپ جس یورپین کنٹری میں دس دن گزارنا چاہیں آپ بادشاہ کے خرچے پر جائیں گے واپس بھی جائیں گے اپنے گھر اور آپ کی رہش اور کھانا پینا جو ہے بادشاہ کے ذمہ ہوگا تو میں نے کہا جی میں تو انگلینڈ جاؤں گا ڈاکس صاحب ہم لوگ ایک تنظیم جس کا سہرہ آپ کے سارے پاکستان میں آپ نے اس کا آغاز کیا میری مراد عالمی رابطہ عادو اسلامی سے ہے اور جس کا آغاز مولانا عبورہ سن ندوی صاحب عالمیہ نے کیا تھا اس کا ایک سیمیزار آپ نے بڑے خوبصورت انداز ہوئی ہاں پہ لاہور میں مناکد کرایا اور اس میں صدر فاروق لگاری صاحب آئے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا صدارت کی تھی انہیں بعد یہ کہ یہ جو عالمی رابطہ عادو اسلامی ہے یہ مکہ میں قائم ہوئی اور نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد میں کہ ان کا جو پیغام ہے اس کو پہنچانا ہے مولانا کا یہی ارادہ تھا مولانا ابول حسن علی ندوی کا مجھے فقر ہے کہ میں بطور سیپی انفرمیشن افغانستان آپ ان کے ساتھ رہے اور آپ نے بڑے اچھے کام کی ہے تو بہت تو آپ کی یادیں آپ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں تو خیر وہ پھر اس لیے سے میں دس سار ان کا پاکستان چپٹر کا پریزیڈنڈ رہا ہوں تو رسالہ میں نے قافلہ عدب اسلامی کے نام سے عربی اور اردو میں نکالہ تب چلتا رہا باتیں کرنے کو تو بہت سیہیں ڈرسا لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آج آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک پروگرام اور بھی اسی حوالہ سے آپ کے ساتھ ایک اور نشیست رکھی جائے ناظرین محترم آج کے ہماری میمان شخصیت جنرل ڈاکٹر زہور احمد عزر صاحب تھے ان کا بھی شکریہ اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی